اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایمان والوں کی بڑی شان ہے اللہ تعالیٰ خود ہی لوگوں کو ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والوں کے لیے دعا کرو ایمان والوں کی دعا ماشاءاللہ جب بندہ ایمان والوں کے لیے دعا کرتا ہے اگر آپ ایمان والے ہیں تو آپ کی دعائیں ہر بندہ کر رہا ہے اللہ بندوں کو سکھا رہا ہے کہ ایمان والوں کے لیے دعا کرو ان کی بخشش کی دعا کرو ان کے یہ دیکھیں کتنے تذکرے ہوتے ہیں ایمان والا جو ہوتا ہے وہ دنیا میں ایک جنتی بندہ ہوتا ہے تو وہ بڑی شان والا ہوتا ہے اس لیے ہم اکثر جب کوئی کام کرتے ہیں یعنی آمال جو ہمارے ہوتے ہیں وہ برے آمال جو ہوتے ہیں وہ ایمان کو نکال کر لے جاتے ہیں اگر ہم اپنے آمال ٹھیک کرتے جائیں ایمان کو قیم و دائم رکھیں تو ماشاءاللہ ہمارے لیے دعا کرنے والے سب ہو جائیں گے میں آپ کو دو دعائیں بتاتا ہوں کہ اس میں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا کرم فرمانے والا ہے ایمان والوں کے لیے اور ایمان والوں پر آپ کو ماشاءاللہ کتنا وہ دل خوش ہوگا آپ کا ایمان والوں پر کہ آپ چاہیں گے کہ میں بھی ایمان والا بن جاؤں اگر عورت ہے تو میں کہے گی میں ایمان والی بن جاؤں تاکہ میرا بھی ذکر دعاوں میں لوگ کریں ماشاءاللہ جیسے آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی تو اس کو اللہ نے سورہ ابراہیم میں ارشاد فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو خود فرمایا ہے کہ آپ یہ دعا کیا کریں اس لئے تو قرآن پاک میں اللہ نے وہ ارشاد فرمایا اور ہم میں سے اکثر لوگ جب نماز پڑھتے ہیں نماز میں درود ابراہیم پڑھتے ہیں جب اتاہیات کے بعد اس کے بعد اکثر لوگ یہی دعا پڑھتے ہیں کیسے دعا ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب جعلنی مکیمت صلاتی ومن ذریتی ربنا و تقبل دعا ربنا غفر لی والے والے دیہ وللمومنین یوم یکوم الحساب تو بندہ دعا کرتا ہے کیا دعا کرتا ہے کہ ربنا غفر لی اے رب مجھے بخش دے والے والے دیہ اور میرے والدین کو بخش دے وللمومنین اور مومنوں کو بخش دے جو ایمان والے ہیں سب کو بخش دے یوم یکوم الحساب اس دن جب حساب کتاب ہو آپ دیکھیں ہر بندہ دعا نہیں مانگتا پھر آپ کے لئے اگر آپ ایمان والے ہوں تو آپ کی دعا ہر بندہ مانگ رہا ہے آپ دیکھیں کسی بندے کی زبان سے اگر یہ دعا نکلے گی قبول ہو گئی تو آپ تو بیٹھے بٹھائے بخش جائیں گے کیونکہ ایمان جو آپ کے اندر ہے ایمان بخش کا ذریعہ ہے اس لئے ایمان کی حفاظت کریں یہ دیکھیں نا ربنا غفر لی والے والے دیہ وللمومنین یوم یکوم الحساب ربنا غفر لی مین کہ اے اللہ مجھے بخش دے والے والے دیہ اور میرے والدین کو بخش دے وللمومنین اور ایمان والوں کو بخش دے یوم یکوم الحساب اس دن جب حساب کتاب ہو ماشاءاللہ ایمان والوں کی بخش دیکھیں دعا مانگ رہا ہے بندہ ہر وقت دعا ہر بندہ مانگتا ہے اگر ایمان آپ کے اندر ہوگا تو ماشاءاللہ آپ کی دعایں تو ہر بندہ مانگ رہا ہے کتنی بڑی شان ہے آپ کی پھر دیکھیں اللہ تعالی خود ہی دعا مانگوا رہا ہے اور اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں ایک اور میں آپ کو دعا بتاتا ہوں جو کہ حضرت نوح علیہ السلام نے وہ دعا مانگی تھی اور سورہ نوح میں موجود ہے اٹھائیس نمبر آیت میں تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے کیا دعا مانگی تھی اب یہ قرآن پاک میں موجود ہے اور یہ بھی اکثر لوگ دعا مانگتے ہیں اور اس میں بھی دیکھیں ایمان والوں کی ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کی دعا ہے کہ وہ ان کے لئے بھی جنت میں جگہ عطا فرما دیکھیں نا میں آپ کو پڑھ کے سنا سوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی والے والے دیہ والے من دخلا بیتیا مومنوں والی المومنین والمومنات ماشاءاللہ دیکھیں وَلَا تَعْزِدِ زَالِمِينَ إِلَّا تَبَارَا تو دیکھیں نا اللہ نے کتنا کرم کیا کہ یہاں بھی دعا سکھا دی رب اغفر لی اے میرے رب مجھے بخش دے وَلَا تَعْزِدِيَا 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 وَلَا تَعْزِدِ ہیں جو ہے ان کو بخش دے اور اللہ فرماتا ہے جو ظالموں کے لیے پھر ہلاکت ہوتی ہے لیکن ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعائیں ہو رہی ہیں نا تو آپ دیکھیں کہ ایمان والے مردوں کا بھی ذکر ہے ایمان والی عورتوں کا بھی ذکر ہے والی المومنین والمومنات یعنی مومن عورتوں کا اور مومن مردوں کا یعنی ذکر اس میں آیا کہ دونوں کو بخش دے یہ دعا مانگ رہے ہیں نا قرآن میں اللہ نے خود فرمایا کہ ان کے لیے دعا مانگیں تو ایمان والوں کے لیے دعا خود اللہ سکھا رہا ہے تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ایمان والوں کے لیے دعا خود اللہ بندے کو سکھا رہا ہے ماشاءاللہ تو یہ دعا بہت اہم ہے ہمیں اس دعا کو مانگنا ہے اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایمان والوں کی بخشش کی دعائیں لوگ کرتے ہیں ماشاءاللہ اور لوگ جب ایمان والوں کی بخشش کی دعائیں کرتے ہیں تو کیا خیال اللہ ان کی بخشش نہیں کرے گا ایمان والے تو ما شاء اللہ جنتی لوگ ہیں ہیں نا ان پر تو اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے برکت ہی برکت ہے کرم ہی کرم ہے اس لیے آپ ایمان والے بنیں ایمان کی حفاظت کریں برے کام اسے بچیں برے کام نہ کریں آپ کا ذکر آپ کے لیے دعا کرنے والے تمام لوگ ہیں یہ میں نے دو مثالیں آپ کو دی ہیں اس طرح کی بہت ساری دعائیں ہیں جس میں ایمان والوں کا ذکر ہے جب بندہ دعا مانگتا ہے قبر پہ جا کے وہاں بھی یہ کہتا ہے نا اللہ مغفر للمومنین والمومنات یعنی اسے بندہ کہتا ہے کہ آیا اللہ جو ایمان والے مرد ہیں ایمان والی عورتیں سب کی بخشش فرما اور پھر میرے تھا میری بھی بخشش فرما تو آپ دیکھیں کہ ایمان والوں کی بخشش کی دعائیں ہو رہی ہیں تو ایمان اگر ہوگا تو پھر سب دعائیں کریں گے نا تو اپنے اندر ایمان کو لائیں ایمان کی حفاظت کریں برے آمال ایمان کو بندے سے دور کر دیتے ہیں بندے کے اندر سے نکال باہر کرتے ہیں اس لیے برے آمال نہ کریں بے حیائی فہاشی نہ کریں اور گناہ نہ کریں اور شریعت کے دائرے میں رہیں ایمان سے رہیں آمال پاک رکھیں اور جوٹ نہ بولیں غیبت نہ کریں چگلی نہ کریں کسی کو قتل نہ کریں کسی کو زنا نہ کریں کسی کے ساتھ بے حیائی فہاشی نہ کریں اور لواتت نہ کریں اور ہر قسم کے گناہ جو ہیں تو وہ ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک رکھیں اور اپنی زندگی جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق گزارنے والے بنے تو ایمان کی حفاظت بھی رہے گی اور آمال سالح ہوں گے آمال سالح ایمان کی حفاظت کرتے ہیں اس لیے ایمان کی حفاظت آمال سالح نیک آمال سے ہوتی ہے اور نیک آمال میں اگر خلوص ہو تو پھر ایمان وہ بڑھتا ہے اور پھر بندہ اللہ کا بلی بنتا ہے کیونکہ تقوی کا مقام ملتا ہے پھر تقوی ترقی کر کے اللہ کی دوستی کو قریب کر دیتا ہے اور بندہ پھر اللہ کا دوست ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی ہمیں اپنی دوستی عطا فرمائے اور دین اور دنیا میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے آمین